اسلام علیکم سیمت کلاس آج کے لیکچر میں ہم آپ کا جو سبق ہے آنا اوہبو امی و ابی میں اپنی امی اور ابو سے محبت کرتا ہوں اس کا ہم ہاف شپٹر کا ترجمہ کریں گے پہلا ہے کہ اوہبو امی لئنہو تفیزو رحمتاہی و حنانن میں اپنی امی سے محبت کرتا ہوں اس لئے کہ بے شک وہ ہم پر رحمت و شفقت اور اندھائی مہربانی بھاتی ہے اور بے شک ماں کو ہم پر بڑی فضیلت و بزرگی ہے اس لئے کہ بے شک اس نے ہمیں جنا اور ہماری تربیتوں پر رشک کی اس کے بعد نیکس را آ جاتا ہے کہ اوہبو ابی لئنہو یعناویو میں فی جمیع المراحل حیاتی و علابو فضلو علینا قبیرین میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اس لئے کہ بے شک وہ زندگی کے تمام مراحل میں میری مدد کرتے ہیں اور باپ کو ہم پر بڑی فضیلت و بزرگی ہے لئنہو یربینا و یعلمونا و ینفکونا علینا اس لئے کہ بے شک وہ ہماری تربیتوں پر رشک کرتے ہیں ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہم پر خرج کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا کہ ہم دونوں ماں باپ کے ساتھ حسان و بلائی کریں اللہ تعالی نے فرمایا وقازہ رب کا اللہ تعبودو الہ ایامی اور اے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کیا حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو و بالوالدینی احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہن جائیں فلا تو کل ہما افی تو ان کے لئے زبان سے ایسا لفظ نہ نکلو جو انہیں ناغوار گزرے ولا تن ہر ہما اور نہ ہی ان کو دونوں کو جھڑکنا و کل ہما قولن کریمن اور ان کے لئے ہمیشہ عدب کی بات ہی کہنا یہ آپ کا حاف ترجمہ یہاں تک ہو گیا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے نوٹ بک پر نوٹ بھی کرنا ہے نیکسٹ جو حاف ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹیکچر میں کریں گے تینکیو اللہ حافظ